وَمَثَاقِيلَ الْجِبَالِ لَا تُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضَ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ اِجْعَلَ خَيْرَ عُمْرِ آخِرَ وَخَيْرَ عَمَلِ خَوَاتِيمًا وَخَيْرَ اَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَا قَفِيهِ ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں بلال وزیرِ خزانہ تھا میرے نبی کے خالی خزانے کے وزیرِ خزانہ تھا ہی کچھ نہیں تو وہ گئے سونے کی ڈلی لے کر آئے تو آپ نے کہا میرے بھائی ادھر آؤ یہ آپ کو تحفہ ہے پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں دے رہا ہوں رشتے داری کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں ہماری آپ کے قرابت داری ہے کہ نہیں قرابت داری کی وجہ سے نہیں بے حسنِ ثنائی کا حلاللہ ابھی جو تُو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پہ تجھے دے رہے ہیں اگر سونے کے بھرے سمندر ہوتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھنا پائے خیال پہنچنا پائے سنہ خان تھک تھک جائیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو سمانے کی نیرنگی سے گھبرائی نہیں زمینی انقلاب سے ڈرے نہیں ہر حال میں اپنے حال میں ہو کسی حال میں بھی بے حال نہ ہو زمانے سے پاک ہو جگہ سے پاک ہو مکان سے پاک ہو رنگ و بھو سے پاک ہو بیوی بچوں سے پاک ہو اونگنے سونے تھکن تھکاوٹ سے پاک ہو جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانے جو بارش کے کتروں کی تعداد جانے جو سمندروں کے پانیوں کا وزن جانے جو پہاڑوں کے پتھروں کا وزن جانے جو جہاں جہاں دن اور رات جاتے ہیں ان سب کو جانے جو آسمانوں کے نیچے بھی دیکھے اور اوپر بھی زمین کے اندر بھی دیکھے اور باہر بھی سمندر کی تیمیں دیکھے اور اوپر بھی پہاڑوں کی غاروں میں بھی دیکھے اور چوٹیوں کو بھی یہ تعریف کر کے نا پھر کہتا ہے اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے اس کی تعریف کرو ہمیں تعریف ہی نہیں آتی تو مگنا سکی ہم ویسے ہی اللہ کو خدا کہتے ہیں اللہ ہی نہیں کہتے ہیں کہنے گا دعا سننا کیا خوبصورت دعا ہے الفاظ یاد نہ رہے نا اس دعا کو مانگا کریں یا اللہ میری سب سے بہترین عمر آخری بنا دے میری آخری عمر سب سے بہترین بنا دے میرا آخری عمل سب سے بہترین بنا دے اور میری زندگی کا سب سے خوبص گنایا تھے نا تو اس میں رعوف بھی آیا تھا اور رحیم بھی آیا تھا اللہ نے یہ دو نام اٹھا کے اپنے نبی کو دے دیئے بالمومنین رعوف ورحی تو دوسرا کام زندگی کا سفر ہے محمد و مصطفیٰ کی طلب اپنے نبی کو ڈھونڈو اپنے نبی کو پانے کی تیرے کوچھے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کہ دوسری طلب اپنی محمد و مصطفیٰ کی طلب بناو کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا اگر اب میرے پاس آنا ہے تو اس سے پیار کر کے آؤ اور راستہ کوئی ان کو عزت دے کے آؤ ان کی اطاعت میں آؤ ان کے سانچے میں آؤ ان کے کریکٹر میں ڈھال کے جو میں نے مثال دی تھی عزیزی اب کے بیان میں وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ محمد ہی بن کے دکھا تھا ظاہر بھی اور باطن بھی کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے ہمارے نبی کی کتنی عجب بات ہے عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چار بڑے نبی ہیں زندگی کو کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں یہ چار بڑے نبی ہیں کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں ہیں اور ہمارے نبی کی بکریاں بھی معلوم ہیں گھوڑے اونٹ خچر بھی معلوم کیا کہا ہوں میرے نبی کی بکریاں تھی نو عجوہ سکیہ برکہ زمزم ورسہ اطلال اطراف کمرہ غیسہ یہ نو بکریوں کے نام آپ کو سنا رہا ہوں دسویں بکرہ تھا یم حافظ آباد میں تھا تو تارڑ قوم کا سردار آیا اس نے میرا بیان سنا تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخر رسول ہیں ہمارے بھائی بریلوی بھائی تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں وہ بھی انہی میں سے تھے وہ گھر گئے اور اپنے امام مسجد کو بلا کر کہنے کے مولوی جی ایک مسئلہ دسو اپنے نبی دی بکریاں دے ناں کی ہیں وہ کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ ہے وہ کہنے لگا مسئلہ ہے یا نہیں پہلے ویدہ ساڑے نبی دی بکریاں دے ناں کی ہیں وہ کہنے لگا بکریاں دے بھی کدی ناں ہوئے وہ کہنے لگا گالزون تو آئی تامینو تبلیغ علی نبی نو نہیں من دے میں انہوں دے مولوی نو سنے انہوں دے بکریاں نو بھی منیندہ اس میں انہوں دے بکریاں دے ناں سنائن قبردار جائن دا تن کسے تبلیغ علی نو بیڑا اللہ نے پیار کیا ناں پیار کیا تھا بکریاں کو بکرا چرانے والی کون تھی ام ایمن اونٹنیاں کتنی تھی چار نام کیا تھے قصوہ عزبہ جدعہ شہبہ دو خچر تھے دلدل فزہ دو گدے تھے عفیر یافور دو اونڈ تھے اسکر سالب یہ مختلف وقت میں آپ کے پاس ملکیت میں رہے چند گھوڑے تھے آلہ سواری پہ بھی سوار ہوئے مالداروں کو راستہ دیا اور ادنا سواری پہ بھی سوار ہوئے گدہ غریبوں کو راستہ دیا غریبوں کو بھی نمونہ دے دیا اور مالداروں کو بھی نمونہ اب ہمیشہ گدہ پہ سوار ہوتے تو مالدار اچھی گاڑی کیسے لے سکتا تو اصراف ہو جاتا تو میرے نبی کے گھوڑوں ورد آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد گلاب کا پھول وہ گھوڑوں میں کھڑا جیسے گلاب کا پھول نمائی نظر آتا ہے یہ گھوڑا گھوڑوں میں نمائی نظر آتا تھا ورد سکپ سبحہ لیتاز تراز لحیف مرتجل مرتجز یعصوب یعبوب یا میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے آپ نے حج کے سونٹنی کے پیا قصوہ آپ نے خطبہ کے سونٹنی پہ دیا قصوہ اب توافع زیارت کرنے کس سونٹنی پر گئے جدعا آپ نے گیارہ تاریخ کو خطبہ کے سونٹنی پر دیا عزبا اتنی ڈیٹیل میرا اللہ بتا گیا گیارہ تاریخ کو آپ کی سونٹنی کے نیچے کون کھڑے تھے ابو بکرہ ابو بکر نہیں ابو بکرہ یہ سقفی ہیں طائف اتنی جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو کس نے سونٹنی کو پکڑا دلال نے کس نے آپ پہ سایا کیا چادر کا اسامہ نے اتنی باری کی آپ کے بال کس نے کٹے یہاں منا میں ٹنڈ کروائی جو آپ نے مامر بن عبداللہ نے آپ نے تقسیم کیسے کیے آدھے بال رائٹ سائیڈ کے کٹوائے کٹوائے نہیں منڑوائے ابو طلحہ انساری کو پورے آدھے دے دی اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم فرمائے اتنی ڈیٹیل میرے نبی کی موجود ہے تو بھائیو بہنوں اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بناؤ اگر دنیا میں خوش رہنا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو باقی چیزوں کو دائیں بائیں کر دو میرے نبی کا دین میں رہبانیت نہیں سکھاتا ہے لیکن نفسانیت بھی نہیں سکھاتا ہے ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی طلب بنائیں یہ ہمارا جو سفر حج ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طلب کا سفر ہے میرے نبی بھی آٹھ تاریخ کو یہاں تشیف لائے تھے اب پچیس کو نکلے تھے یعنی پچیس ذلقائدہ ہفتے کا دن تھا بارہ ہزار صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذل حلیفہ میں آکے قیام کیا تھا پھر چھبیس ذلقائدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عثایہ اور ابواہ اور غصفان اور مرزاران اور مکہ یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوا ہے ان سے ہوتے ہوئے آپ چار کی رات اتوار کی رات کو اتوار کو چلے اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچ اتوار کی صبح آپ نے جا کے تواف کیا عمر کیا تواف اور سعی تواف پیدل کیا سعی کے تین چکر پیدل لگائے پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو اب اونٹنی پہ سوار ہو گئے باقی چار چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے پھر اس کے بعد اب وادی افتہ میں چار دن قیام کیا اور اس دوران آپ مکہ نہیں گئے تواف کرنے کہ رشنہ بڑھ جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو اب منہ آکھ ہے میں نے آپ کو ایسی بریف کر کے بتایا ہے نو کو پھر آپ